بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہممو جینئیس لینئر ڈیفرنس ایکوئیئنز کو ہم کس طرح سالف کریں گے اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نون ہومو جینئیس لینئر ڈیفرنس ایکوئیئنز with constant coefficients ان کو ہم کس طرح سے سالف کریں گے ہمارے پاس جنرل فارم ہے ڈیفرنس ایکوئیئنز کی وہ یہ ہے جس میں f of x is not equal to zero ہے اگر ہمارے پاس جو ڈیفرنس ایکوئیئنز ہے وہ نون ہومو جینئیس ہے a0, a1, up to a, k یہ سب ہمارے پاس constants ہیں to find complementary function ہم ہومو جینئیس پارٹ کو solve کریں گے یعنی یہ جو پارٹ ہے ہم اسے is equal to zero پوٹ کر کے solve کریں گے جیسے ہم already solve کرتے آ رہے ہیں اور اس ایکوئیئنز نمبر 2 کا جو ہمارے پاس جنرل سلوشن ہے وہ cf ہے complementary function ہے اور جو particular solution ہے اسے ہم usually کہتے ہیں particular integral and is denoted by pi particular integral کے لیے ہم f of x کو involve کریں گے اور پھر ہم اسے find کریں گے اور جو ہمارے پاس general solution ہوگا ایکوئیئنز نمبر 1 کا وہ ہوگا cf plus pi complementary function plus particular integral اب ہم find کریں گے کہ ہم کس طرح سے pi کو ہم دیکھیں گے ہم کس طرح سے pi کو find کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے type 1 جس میں ہمارے پاس f of x جو ہے وہ is equal to constant ہو اگر f of x is equal to constant ہوگا تو ہم put کریں گے yx is equal to c شرط یہ ہے کہ جب ہم cf find کریں تو اس میں yx is equal to c نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ جو چیز ہم substitute خود سے کر رہے ہیں وہ already cf میں موجود نہ ہو کیونکہ ہم cf پہلے find کریں گے تو cf جو بھی چیز ہم substitute کریں pi کے لیے وہ substitution پہلے سے cf میں موجود نہیں ہونی چاہیے question ہے is equal to 5 step 1 کیا ہے put کریں کیونکہ ہم نے سب سے پہلے homogenous part کو solve کرنا ہے cf find کرنا ہے اس کے لیے ہم put کریں گے yk plus 3 k plus 2 minus 2 yk is equal to 0 put yk is equal to a into b raised to power k جیسے ہم پہلے solve کرتے تھے ہم یہاں put کریں تو یہ ہو جائے گا a into b raised to power k plus 3 3 a into b raised to power k plus 2 minus 3 a into b raised to power k is equal to 0 a into b raised to power k common آ رہا ہے تو یہاں آ جائے گا b raised to power 3 plus 3 b raised to power 2 minus 3 is equal to sorry minus 2 is equal to 0 جو ہم نے کیونکہ b کی value find کرنی ہے ہم use کریں گے synthetic division b cube کا coefficient 1 ہے b square کا 3 ہے b کا 0 ہے اور constant synthetic division میں عموماً ہمارے پاس جو constant کے divisors ہوتے ہیں وہ ہی root ہوتے ہیں ہر دفعہ نہیں لیکن جو بھی divisors ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک real number جو ہے وہ تو اس ایکوئین کا root ہوگا ہو سکتا ہے اس ایکوئین کے پاس کوئی بھی real root نہ ہو اس case میں تو ہمیں یہاں سے root نہیں ملے گا لیکن اگر اس ایکوئین کے پاس real root ہیں تو پھر جو minus 2 کے divisors ہیں ان میں سے کوئی ایک real number کم سے کم ایک real number تو اس ایکوئین کا root ضرور ہوگا minus 2 کے ہمارے پاس جو divisors ہیں وہ plus minus 1 and plus minus 2 ہیں اگر 1 root ہے تو وہ اس ایکوئین کو satisfy کرے گا یہاں پر 1 put کریں 1 plus 3 minus 2 جو کہ 0 نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اس کا root نہیں ہے minus 1 put کریں تو یہ minus 1 plus 3 minus 2 یہ 0 کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 جو ہے وہ اس کا root ہے تو minus 1 سے start کرتے ہیں یہ 0 کیونکہ ہمیں یہاں پر remainder 0 چاہیے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 اس کا root ہے اب next ہم نے اسے quadratic equation میں simplify کر دیا ہے minus 2 is equal to 0 اسے solve کریں تو b is equal to minus 2 plus minus 4 sorry plus minus under root 4 plus 8 divided by 2 جو کہ minus 1 اس کے برابر ہے اب یہاں سے اگر ہم cf find کریں تو cf جو ہے یعنی اگر ہم اسے yk کا نام دیں تو جو cf ہے وہ برابر ہے c1 minus 1 raise to power k c2 minus 1 plus under root 3 c2 k اب ہم نے find کرنا ہے pi pi کے لئے ہم کیا کریں گے step number 2 put yk is equal to c اب دیکھیں کیا yk is equal to c cf میں موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ yk is equal to c ہم put کر سکتے ہیں so yk is equal to c ہم put کریں گے اگر yk is equal to c اس equation کا solution ہے تو پھر وہ اس equation کو satisfy بھی کرے گا then yk plus 3 ہو جائے گا c کے برابر yk plus 2 بھی c ہے yk جو ہے وہ بھی c ہے یہ values ہم اپنی equation میں put کریں تو ہمارے پاس آئے گا c plus 3 c minus 2 c is equal to 5 اور یہاں سے c کی value آ جائے گی 5 by 2 اور جو ہمارے پاس complete solution ہے وہ کس کے برابر ہے cf plus pi cf کی value یہاں لکھ دیں plus 5 by 2 تو یہ ہمارے پاس اس difference equation کا solution ہے next ایک اور question دیکھتے ہیں yk plus 3 minus 3 yk plus 2 plus 2 yk is equal to 3 سب سے پہلے ہم homogenius part کو solve کریں گے for finding cf step number 1 کیا ہے جو کہ 0 ہے مطلب کہ 1 اس کا root ہے جو کہ 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اس کا root ہے اور یہ ہمارے پاس سب quadratic equation بن جائے گی b raised to power 2 minus 2 b minus 2 is equal to 0 then b is equal to 2 plus minus 4 8 divided by 2 اب cf جو ہے وہ ہمارے پاس برابر آئے گا c1 into 1 raised to power k 1 raised to power k کا مطلب 1 ہی ہے c2 1 plus under root 3 raised to power k c3 1 minus under root 3 raised to power k ہم نے find کرنا p i p i ke لی put کر na th y k is equal to c لیکن کیونکہ y k is equal to c already یہاں ہے c1 بھی constant ہے c بھی constant ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ y k is equal to c ہم put نہیں کر سکتے ہم put کریں گے y ہم نے کیا کرنا ہے y k is equal to x sorry here k variable ہے to k raised to power m into c m کیا m least positive integer ہے such that جو چیز ہم substitute کریں وہ already c f میں نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ m value 1 رکھ سکتا ہوں 2 رکھ سکتا 3 رکھ سکتا 1 رکھ 2 رکھ 3 رکھ 4 تو k into c power 2 into c c c f میں موجود نہیں ہے لیکن m کو least 1 رکھ تو k into c کیا یہاں موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ put کریں k into c k into c put کریں یہ آجائے k plus 3 کس کے برابر ہوگا c into k plus 3 k plus 2 ہوگا c into k plus 2 اور y k ہوگا k into c into k اب کیونکہ y k is equal to k into c اس equation کا solution ہے تو یہاں پر ہم values put کرتے ہیں 3 c is equal to 3 and c is equal to minus 1 c is equal to minus 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے y k جو ہے وہ ہمارے پاس minus k کے برابر ہے اور final solution کیا ہے y k is equal to c f plus p i تو c f plus p i جو ہے یہ ہمارے پاس اس difference equation کا solution ہے next a question دیکھتے ہیں y k plus 3 minus 3 y k plus 2 3 y k plus 1 minus y k is equal to 9 سب سے پہلے ہم c f find کریں گے اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم homogenius part کو solve کرتے ہیں y is equal to a into b x تو میں direct لکھ رہا ہوں b cube minus 3 b square plus 3 b minus 1 is equal to 0 here if we synthetic division use 1 minus 3 3 and minus 1 minus 1 plus minus 1 is is diviser is 1 minus 3 and 3 and minus 1 is 0 is 1 is root is root is easily find and here repeated roots b is equal to 1 1 and 1 c f c 1 c 2 k c 3 k square into 1 raised to power k جو 1 ہی ہے اب یہ ہمارے پاس c f ہے p i ہم نے find کرنا ہے p i کے لئے ہم نے substitute کرنا تھا y k is equal to c جو کہ already ہے k into c کر سکتے ہیں وہ بھی already موجود ہے k raised to power 2 into c کر سکتے solution یہ put کریں y x is equal to some constant into alpha raised to power x y x is equal to c into alpha raised to power x ہمیں نہیں پتا کہ beta beta 4 ہو سکتا ہے beta 4 beta 1 ہو beta 2 ہو لیکن یہ c ہے یہ arbitrary constant ہے c جو ہے یہ arbitrary constant ہے تو ہم put کریں y x is equal to c into alpha raised to power x beta اور alpha بھی arbitrary ہیں لیکن ہو سکتا ہے beta کی value 1 2 ہو یہ question پر depend کرتا ہے لیکن جب ہم یہ find p i find کریں گے تو c کو value نہیں دیں کہ c 1 2 ہے c ہمارے پاس arbitrary constant ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے alpha power x جو ہے وہ as it is ہی رہے گا y k plus 2 3 raised to power k اب یہاں پر جو beta ہے وہ 1 کے برابر ہے جو alpha ہے وہ 3 کے برابر ہے ہم نے put کرنا ہے y x is equal to c into alpha x یا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ویریابل k ہے تو ہم k رکھ لیتے ہیں c into 3 raised to power k ہم نے یہ substitution کرنی ہے c f find کرنے کے لیے سب سے پہلے پی آئی find کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم c f find کریں گے سیم وہی کام ہم یہاں بھر بھی دیکھیں گے کہ جو چیز ہم substitute کر رہے ہیں کیا وہ already c f میں ہے اگر تو ہے پھر تو ہم x raised to power k یا k raised to power m سے multiply کریں گے m least positive integer ہے اگر نہیں ہوگی تو ہم as it is وہی substitution کریں گے سب سے پہلے ہم put کرتے ہیں for homogenous part solve کریں y is equal to a into b raised to power k b raised to power 2 minus 6 b plus 7 is equal to 0 یہاں سے b کی value آجائے گی 3 plus minus under root 2 اور جو ہمارے پاس cf ہے وہ برابر آجائے گا c1 c2 ٹھیک ہے ہم نے put کرنا ہے p i find کرنے کے لیے y k 3 raised to power k کیا یہ term پہلے یہاں موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ substitution کر سکتے ہیں ہم put کریں گے y k is equal to c into 3 raised to power k تو یہاں سے y k plus 2 کس کے برابر ہوگا c into 3 k plus 2 2 کیونکہ y k is equal to c into 3 k 3 power k یہ ہمارے پر solution ہے تو difference equation کو satisfy کرے گا is کا مطلب یہ ہے کہ c into 3 power k plus 2 minus 6 c into 3 k plus 1 7 c 3 k is equal to 3 k ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے find کرنی ہے c کی value یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو 3 raised to k common آ رہا ہے اور 3 power k سے cancel out ہو جائے گا minus 6 اور یہاں پر 3 18 c plus 7 c is equal to 1 اب 9 اور 7 16 minus 2 c is equal to 1 and c is equal to minus 1 by 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو pi ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے minus 1 by 2 into 3 raised to power k اور final solution ہمارے پاس کس کے برابر تھا c f plus pi i 1 8 y x is equal to 4 x same وہی کام ہم دوبارہ کریں گے سب سے پہلے c f find کریں گے جو c f ہے وہ برابر ہے c 1 2 power x c 2 4 power x ہم نے substitute کیا کرنا تھا for pi c into 4 raised to power x جو کہ already یہاں پر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم x سے multiply کریں تو وہ term یہاں نہیں ہوگی y x is equal to y c x 4 x کیا یہ term یہاں موجود ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ substitution کر سکتے ہیں تو یہاں سے find کریں y x plus 2 وہ x plus 1 and 4 x plus 1 یہ values یہاں پر put کریں اور further اسے ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس pi آ جائے گا سب سے پہلے 4 x common آ رہا ہے اور یہاں پر cancel out ہوگا c into x plus 2 اور یہاں پر 16 minus 24 c into x plus 1 اور یہاں آ جائے گا 8 c x is equal to 1 c جو ہے اسے بھی common لے لیں تو یہ 16 x 32 24 x minus 24 plus 8 x is equal to 1 یہاں ہمارے پاس ہم انہیں add 16 اور 8 24 32 minus 24 یہ 8 ہے is equal to 1 so c is equal to 1 over 8 تو pi جو ہے وہ برابر ہے 1 over 8 into 4 raised to power x into x اور final solution ہمیں پتا ہے کہ وہ cf 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 plus pi cf برابر ہے تو اس طرح سے ہم type 1 اور type 2 کے جو questions ہیں انہیں solve کریں گے بل فرض اگر ہمارے پاس کوئی question ہو جس میں جو f x ہے وہ 2 into 2 raised to power x ہے تو پھر بھی ہم y x جو pi کے لئے substitute کریں گے وہ c into 2 raised to power x ہوگا کیونکہ ہم نے کہا f x جو ہے وہ برابر ہے beta into alpha x تو y x برابر ہو کا c into alpha x